اسلام علیکم فرینڈز ٹیکنیکل فن بک شامدید آج کے ویڈی کو ٹپک ہے کہاں ہمارے پاس ہے انفنکس سمارٹ 3 پلاس موبائل تو اس کو لگا ہوا ہے پیٹرن لاؤگ تو اس کا پیٹرن لاؤگ رموک کریں گے ٹھیک ہے پیٹرن لاؤگ رموک کریں گے ٹھیک ہے تو اس کو سب سے پہلے تو آپ کو دکھا دوں کہ ہمارے پاس جو ہون ہے اس کو پیٹرن لگا ہوا ہے ٹھیک ہے کوئی بھی اس کو پیٹرن لگاتے ہیں تو یہ اوپن نہیں کرتا ٹھیک ہے تو اس کو سب سے پہلے تو آپ نے کرنا ہے اس کی پاور کو آف ٹھیک ہے اس کی پاور کو آف کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے والیم اپو والا بٹن اور پاور والا بٹن دونوں کو ایک ساتھ پریس کر کے رکھنا ہے ٹھیک ہے پاور آف ہونے کے بعد آپ نے پریس کر کے رکھنا ہے ٹھیک ہے پاور والا بٹن اور والیم اپو والا بٹن ٹھیک ہے اس طرح سے جب انفینکس کا لوگو شو ہو جائے تو آپ نے پاور والے بٹن کو چھوڑ دینا ہے اور والیم والا بٹن جو ہے آپ نے پریس کر کے اور پھر اس طرح آپ کے پاس جو ہے موبائل کی سکرین کے اوپر گراف آ جائے گا اب آپ اس میں کوئی بھی بٹن پریس کرتے ہیں تو یہ ورک نہیں کرنا ٹھیک ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے اب آپ نے کرنا ہے یہ ہے کہ نو کمانڈ کا اپشن ہے اس کو کیسے توڑ کرنا ہے آپ آپ نے والیم اپ ڈاؤن اور اور پاور والا بٹن تینوں کو ایک ساتھ پریس کرنے ٹھیک ہے ایسے کچھ تیر پریس کرنے ایک سیکنڈ پریس کر کے رکھنے کے بعد چھوڑ دینا ہے ایک سیکنڈ تقریبا فوراں چھوڑنے سے وہ نہیں ہو رہا تو ایک سیکنڈ آپ نے ٹائم لے لینا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد نیچے آ جانے آپ نے ایک ویب ڈیٹا فیکٹری ری سیڈ پہ آپ نے پاور والا بٹن سے اس کو اکے کرنا ہے اور نیچے آ جانے اس کو یس کرنا ہے پھر پاور والا بٹن سے اکے کر دینا ہے تو آپ کو نیچے نظر آ رہا گا کہ ہمارا ڈیٹا جو ہے وہ رموو ہونا سٹارٹ ہو چکے ہیں اب ایک دو سیکنڈ میں آپ کا ڈیٹا رمو ہو جائے گا اور ریبوٹ سیسٹو نو پہ آپ نے پھر پاور والا بٹن کو پریس کر دینا ہے ٹھیک ہے اور جیسے ہی آپ اس کو پریس کریں گے تو یہ ہمارا موبائل جو ہے وہ ریبوٹ ہو جائے گا اور ریبوٹ ہونے کے بعد یہ ہمارا انکلکس کا لوگو پھر سے شو ہو جائے گا اور لوگو شو ہونے کے بعد یہاں پہ جو ہے وہ تھوڑا سا ٹائم لیتا ہے کوئی بھی موبائل کو ہارٹ کو ریسیٹ کرتے ہیں یا اس کا پیٹرن پھل کو ریسیٹ جاتے ہیں تو فرس جو لوگوں پہ سٹارٹ ہوتا ہے فرس ٹائم جو سٹارٹ ہوتا ہے موبائل وہ تھوڑا سا ٹائم زیادہ لیتا ہے اون اور نویتا ہے آپ نے ویٹ کرنا ہے کوئی بٹن پر ایسی نہیں کرنا پاور کو آف نہیں کرنا اور کوئی ٹینشن نہیں لینے ٹھیک ہے تو اس تو اب یہاں پہ ہم ویٹ کرتے ہیں تھوڑا سا اور اس کو دیکھتے ہیں کہ ہمارا جو ہے موبائل کا جو پیٹرن لگا ہوا تھا وہ ارمو ہوا یا نہیں ہوا تو دوستر ویڈیو پسند آئے تو لائک شئر اور کمینٹ ضرور کر دیجئے گا اور اگر کوئی اور آپ کو پرابلم ہوتی ہے آپ کے موبائل میں کے اور مسئلہ آتا ہے تو مجھے وہ بھی کمینٹ کیجئے گا انشاءاللہ اس کا سلوشن آپ کو ضرور سینڈ گا دوں گا تو یہاں پہ تھوڑا سا بیٹ کرتے ہیں آپ کو ہم بیٹ کرتے ہیں یہاں سے ایک سے دو دو میرنٹ کا ٹائم لے لیتا ہے تو تھوڑا سا بیٹ کرنے سے ویڈیو میں اس واجہ سے سکیپ نہیں کرتا کیا تو بہت سارے جو دوست ہیں وہ ان کو یا تو سمجھ نہیں آتے یا پھر پتہ نہیں مجھے اچھی طرح سے سمجھانا نہیں آتا کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ویڈیو جو ہے فیک ہے ہمارے موبائل میں تو ایسے نہیں ہو رہا ایسے نہیں ہو رہا تو دوست میں آپ کو بتانا جا رہا ہوں کہ ہر موبائل کا جو ہے وہ ایک الگ طرح کرنے کا پیٹرن ہوتا ہے اس کو آپ نے کس طرح سے آپ نے کرنا ہے تو وہ مجھے کمنٹ کیجئے کہ میں انشاءاللہ اس کا سلوشن آپ کو ضرور سینڈ کر دوں گا ٹھیک ہے تو کچھ موبائل میں ہوتا ہے کہ آپ کا موبائل روپ ہوتا ہے اور آپ کو بہت سارے مسئلے جو ہوتے ہیں وہ ہو جاتے ہیں اس وجہ سے میں جو ہے موبائل کو وہ نہیں کر رہا سکپ نہیں کر رہا تو ایسے ہی اس کو بڑی کو چلنے لیتے ہیں آپ چاہے تو آپ تھوڑی سی بڑی کو اس پھل کر سکتے ہیں مجھے مجھے تو کچھ ہی دیر میں یہ ہمارا جو ہے وہ سکرین کے شو کروا دے گا پھر ہم اس کے بعد نیکسٹ سیٹنگ کریں گے اس کی سیٹنگ کر کے دیکھیں گے کہ کیسے ہو جو ہے ہمارا موبائل کا پیٹرم ہو ان لوک ہو چکا ہے ٹھیک ہے وہ رمو ہو چکا ہے تو وہ ہم کرتے ہیں تو ابھی تو میرا خیال سے ہی جو تائم بھی زیادہ لے رہا ہے تو کچھ موبائل کا اپنا جو ہے وہ آپ پروسیسر کہہ لیں اس کو کہہ لیں وہ سلو ہو جاتا ہے یا پھر ڈسپلی کے ریم بغیرہ کا مسئلہ ہو جائے یا کچھ موبائل جو ہے وہ یوز ہونے کی وجہ سے ہی سلو ہو جاتے ہیں تو ان پر ٹائم بھی زیادہ لگ جاتا ہے ایسے اونوں نے میں تو اس میں بھی ٹائم تو زیادہ ہی لگ رہا ہے تو پھر بھی میں بیٹ کر لیتے ہیں چلیں دھوڑا سا یہ ایسے کرتے ہیں تھوڑا سا اس کو سکیپ کر دیتا ہوں دیکھ لیتے ہیں ایک سے ایدھا منٹ اگر مزید ٹائم لیا تو اس کو پھر سکیپ کر دیں گے تو وڈیو کو سکیپ کرنے کی ایک تو بہت بڑی وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ دوستو آپ کو جتنے بھی جو وڈیو ہوتی ہے تو کسی کے بعد اس طرح ٹائم نہیں ہوتا کہ وہ زیادہ لانگ وڈیو کو دیکھ سکے اور ہر کسی کو یہ ہوتا ہے کہ جلدی سے جلدی جو جتنی شور وڈیو اسے میں ہی ہم آپ زیادہ زیادہ سیکھ سکے اور آپ کو پتہ چل سکے کہ آپ اپنا موبائل کو کیسے ریسٹ کر سکے آپ کو کیسے آپ اپنے موبائل کو اللہ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ تو مجبوری اب میں آپ بتا دوں گئی ہے ہمارا جہاں تو اب اس کو میں تھوڑا سا سکیپی کر دیتا ہوں ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں ہمارا جو ہے اب موبائل جو ہے وہ یہاں پہ آ گیا ہے ٹھیک ہے اب اس کو سٹارٹ پہ کلک کیا میں نے اور اس کے بعد یہاں پہ سم تو ڈالی نہیں ہے اس کو سکپ کر دیتے ہیں سکپ کرنے کے بعد اگر آپ نے اپنے موبائل میں جی میل کی آئی ڈی لگائی ہوئی ہے یا گوگل آپ کو جس کو کہلے ایف آر پی لاک آپ کا لگا ہوا ہے تو اس کو بعد آپ کو وہ بھی رمو کرنے پڑے گا پھر یہاں پہ آپ کو اپنا وائی فائی جو ہے وہ ٹیچ کرنا پڑے گا تو اس کو فیل وقت تو نہیں لگی لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ میں اس کا ایف آر پی لاک بھی آپ کو رمو کر کے دکھا دوں گا تو اس ویڈیو کا لنک آپ کو نیچے ڈسکرپشن میں مل جائے گا تو آپ وہاں پہ کلک کر کے یا اوپر آئی بٹن میں میں آپ کو آپ ڈسکرپشن میں ہی دیکھ لیجئے گا تو ایزی لی آپ کو مل جائے گا نیچے ڈسکرپشن میں آپ کو ایف آر پی لاک رمو کرنے کا طریقہ تو وہاں پہ آپ کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد آپ یہاں پہ سکپ کر دیں اور نیچٹ کر دیتے ہیں ٹھیک ہے اس کو سکرین کو میں کوئی لاک نہیں لگانا جا رہا ہے اس کو سکپ کر دیکھتا ہوں اس کے بعد میں اس کو بھی سکپ کر دیتا ہوں ٹھیک ہے کوئی بھی لاک نہیں لگانا ناٹ لو پہ آپ نے کلک کرنا ہے اس کے بعد مور پہ جانا ہے مور پہ جانا ہے ایکسپٹ کر دینا ہے تو یہاں پہ تھوڑا سا ویٹ کرنا بڑھے گا آپ کو جیسے کی اوپا لکھا ہوا نظر آ رہا ہے جسٹ ہے سیکنڈ ٹھیک ہے اور یہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے اپنی کنٹری کو چوز کرنا ہے تو میں پاکستان کو چوز کرتا ہوں یہاں پہ پاکستان پہ کرتا ہوں نیکسٹ کر دیتا ہوں ریڈ اگریمنٹ آئی ہے جو بھی ہے اس میں ریڈ کرنا آپ کو سکتے ہیں اس کو نیکسٹ کر دیتا ہوں ٹھیک ہے اس کو نیکسٹ کر کے یہ دیکھیں مرد ہے موبائل آن ہو چکا ہے ٹھیک ہے محبا ہے اید دورا ہوا چلا ہے کیوں نے یہ مرد ہے اید